السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم میرے پیارے اقلی سلام کی پیار دیوانوں ایک قید کھانا تھا اس کے اندر بہت سارے قیدی تھے اب ان قیدی کے اندر ایک قیدی ایسا تھا جو کہ جب بھی قیدیوں کو کھانا دیا جاتا روٹی دی جاتی تو بندہ کیا کرتا کہ وہ سارے جتنے لوگ کھانے بیٹھے رہے تھے ان کے ساروں کی روٹیاں چھین لیتا اور خود ہی کھا لیا کرتا اب بہت دن تک ایسا چلتا رہا تو اس تمام قیدیوں نے جیلر سے شکایت کی کہ بھائی یہ جو قیدی ہے اس کو یہاں سے ریا کر دو اس کو بھار کر دو کیونکہ یہ ہم لوگ کو کھانے نہیں دیتا ہے جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ قیدی جتنے بھی بول رہے تھے وہ سارے سج بول رہے تھے تو وہ جو قیدی تھا وہ جو ساروں کی روٹیاں چھین کر کھا لیا کرتا تھا اس کو جیلر نے باہر کر دیا اب وہ باہر جب کر رہا تھا جیلر اس کو تو وہ بڑی نزادت کے ساتھ معافی مانگ رہا تھا کہ بھائی مجھے باہر مت نکالو یہاں پر کم سے کم دو وقت کی روٹی تو مل جاتی ہے باہر جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا جیلر نے اس کی ایک بات نہ سنی اس کو باہر کر دیا میرے پیارے آقل اسلام کی پیارے دیوانوں اس کو کھانا ملتا نفس کو پانی ملتا بلکہ اس کی زندگی جیل کے اندر اچھی کٹ رہی تھی اور جب جیل سے وہ باہر نکلا تو اس کی زندگی بڑی بدترین ہو گئی بڑی بیکار کس میں کی اس کی زندگی ہو گئی موت سے بری اس کی حالت ہو گئی میرے پیارے آقل کے پیارے دیوانوں بلا تمثیل بلا تمثیل یہ دنیا مومنوں کے لیے قید کھانا ہے میرے نبی نے فرمایا عد دنیا سے جن المومن مومنوں کے لیے دنیا پیر کھانا ہے جس طرح اس بندے نے سوچ لیا تھا کہ جیل ہی اب سب کچھ ہے یہاں پر مجھے دو وقت کی روٹی ملتی ہے کھانے کو مل رہا ہے آرام ہے سکون ہے تو اب میں زندگی بر یہی رہوں گا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو اس جیل سے بھی باہر نکال دیا گیا ہم بھی اس دنیا کے اندر یہی سوچ کر دے رہے اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے ہم دو وقت کی روٹی کما کر کھا رہے ہیں ہم آرام کر رہے ہیں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ گفی لڑا رہے ہیں ہماری زندگی چین و سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کٹ رہی ہے ہم نے اس دنیا کو اسی کے اندر گوا دیا اگر وہ قیدی اپنے جرائم سے توبہ کر لیتا اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا اور اس کو جیل سے جب باہر نکالا جا رہا تھا اچھا انسان بن کر نکلتا تو لوگ اس کی عزت بھی کرتے اس کے جرائم معاف ہو جاتے جیل کی سزائے کٹنے کے بعد اس کو ایک اچھی سی نئی زندگی مل جاتی وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے اچھی کر سکتا تھا لیکن اس نے زندگی کو اچھی نہ کیا بلکہ جس طرح جیل میں کٹ رہی تھی اس سے بتر اس نے زندگی کر لی تو صاحبوں اس زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر اگر ہم نے بھی گناہوں سے توبہ نہ کی گناہوں سے باز نہ آئے تو ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور دوزک کی وادیوں کے اندر ہم کو ڈھکیل دیں گا اس کے بعد پچھتانے سے کیا آج ہی اگر ہم توبہ کر لے اور پچھتانے کا موقعی نہ چھوڑے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے تو صاحبوں اس دنیا کو قنیمت جانو یہ قید کھانا ہے ایک دن ہمیں اس قید کھانے کو چھوڑ کر ضرور جانا ہے اسی کو سب کچھ نہ سمجھو اسی کو اپنی دنیا نہ سمجھو یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائیں گی آخرت کی دنیا کی فکر کرو وہی پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے ہم تو یہاں پر آئے ہیں تو اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ایک دن جانے کے لیے ہی آئے ہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے جس طرح وہ قیدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہنے کا گمان کر رہا تھا لیکن اس کو جیلر نے ایک دن پھیک دیا باہر تو کہاں چلا گیا اس کی موت سے بترین حالت ہو گئی تو ہم اس وقت کو غنیمت جانے اس ٹائم کو غنیمت جانے اور اپنا وقت نیکیوں کے اندر لگا دے اپنا وقت نیکی کمانے کے اندر لگا دے نماز پڑھنے کے اندر لگا دے قرآن شریف پڑھنے کے اندر لگا دے اس وقت کو غنیمت جانو اس وقت کو گناہ میں نہ لگاؤ نہ جانے کب وہ وقت آ جائے کہ موت کا فرشتہ آئے اور ہمیں کہہ دے کہ چلو اب تمہارا وقت پورا ہو گیا موڑھاپ کر لوگ اس طرح رکھ دیں گے کہ ہم کو لوگ جانتے ہی نہ تھے وہ گھر جو تُنہیں بنایا تھا اپنی پوری کمائی پوری زندگی کی کمائی کما کر تُنہیں جو بلڈنگ بنائی تھی تیرے رشتہ دار تیرے بال بچے اس بلڈنگ کے اندر جو تُنہیں بنایا تھا ایک دن بھی تُجھے نہ رکھ سکیں گے تیری ناک میں جو تو روئی ٹھوس دی جائیں گی تُجھے غسن لوگ دیں گے تیرے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوں گی کہ تُو اپنے آپ سے غسن کر لے وہ جدر چاہے تُجھے پلٹ دے ادھر چاہے ادھر پلٹ دے ادھر چاہے ادھر پلٹ دے تیری زبان میں بولنے کیلئے طاقت بھی نہ ہوں گی کہ اوہ لوگو مجھے ادھر نہ پلٹو مجھے ادھر نہ پلٹو اس وقت تُو کچھ نہیں کر سکتا تیرے جسم سے جس وقت جان نکل گئی تیرے گھر والے بھی تیرے ساتھ پرائے جیسا سلوک کریں گے بلکہ پرائے پر ساتھ بھی تو اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے ایک رات ان کو گھر میں سونے کیلئے جگہ دی جاتی ہے تُجھے تو وہ تیرے ہی گھر میں سونے کیلئے جگہ بھی نہ دے سکیں گے نہیں دیں گے بلکل نہیں دیں گے تو صاحبوں اس وقت کو گنیمت جانو اس وقت کو نیکیوں کے اندر لگا دو یہ دنیا ایک دن فنا ہوں گی ہوگی اس دنیا میں آئے ہے تو جانا بھی ایک دن ضرور ہے تو اس لیے اپنے وقت کو نیکیوں کے اندر گزارنے کی عادت ڈال دو میرے پیارے عقل اسلام کی پیارے دیوانوں پر یہ تو کچھ باتیں جوتے ہیں آپ کو بتانی امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو چھلکیں گے گر آپ کو ویڈیو چلکتے لائک کر دینا شیئر کر دینا نیچے جا کے کمینٹ کر دینا نئے ہوتو چینل کو سبسکرائب کر دینا نیتے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ